ہلو دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے محمد عزیز ملکم آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل عظیم اربیگ نولیج پہ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے تو دوستو آج جو ہے آج کی بیڈیو جو ہے وہ کومنٹ کے اوپر کومنٹ بوکس میں کومنٹ آیا تھا کہ موبائل کی دکان پر اربی میں کس طرح سے بات کریں یا پھر نیٹ ڈالانے کے لئے اربی میں کس طرح سے بات کریں یا پھر بینک میں آکاؤنٹ کھولنے کے لئے کس طرح سے اربی میں بات کریں تو آج کے جو ہے بیڈیو اسی پر ہے پندرہ جملے ہیں تو آپ لوگ بیڈیو میں لازت تک ضرور بنے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگ اس ریکویشٹ ہے پلیس بیڈیو کو ابھی سک لائک کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی اول کر دیں تاکہ اس سے بیڈیو کی نیٹفیکشن آپ کو ملتی رہے پچھلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو ہم شروعات کرتے ہیں مجھے موبائل خریدنا ہے اب یہ آپ موبائل خریدنے کے لئے جا رہے ہیں آپ دکان پر کام کر رہے ہیں آپ سے کوئی اس طرح سے بات کرتا ہے کہ مجھے موبائل خریدنا ہے تو آپ اس کو مطلب عربی میں اس طرح سے ایب گا اشتری جوال چاہیے اشتری خریدنا ہے اور جوال موبائل تو مجھے موبائل خریدنا ہے ایب گا اشتری جوال اور اس کے بعد میں موبائل ریپیئر کرنا ہے مان لیجئے کہ آپ موبائل بنوانے کے لئے جاتے ہیں اس کے لئے آپ بات کرنا چاہتے ہیں کہ موبائل ریپیئر کرنا ہے یا پھر موبائل کی مرمت کرنا ہے یا پھر موبائل خراب ہے صحیح کرنا ہے اگر آپ بتا مطلب عربی میں بولیں گے تو عربی میں اس طرح سے بولیں گے ابگر تصلیح جوال ابگر تصلیح مطلب صحیح کرنا اور جوال موبائل ٹھیک ہے ابگر تصلیح جوال موبائل صحیح کرنا یا پھر موبائل کی مرمت کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ بتاتے ہیں کہ ہاں مطلب اس کا سکرین کام نہیں کر رہا ہے موبائل کا اگر آپ بتاتے ہیں کہ موبائل کا سکرین کام نہیں کر رہا ہے سکرین کام نہیں کر رہا ہے یا پھر کر رہی ہے تو اس کو عربی میں اس طرح سے بولیں گے ما تشتغل شاشا ما نہیں تشتغل کام کرنا یا نہیں کرنا ٹھیک ہے اور شاشا بولتے ہیں ڈسپلے کو جس کو ان ڈسپلے بولتے ہیں تو ما تشتغل شاشا موبائل کا سکرین کام نہیں کر رہا ہے پھر سکرین کام نہیں کر رہی ہے اور اس کے بعد میں چارج کرنا کام نہیں کر رہا ہے یعنی جو چارجنگ ہوتا ہے چارجنگ پین وہ کام نہیں کر رہا ہے اگر آپ بتانا چاہتے ہیں عربی میں تو عربی میں اس طرح سے اس کو بولیں گے ما تشتغل شہنا ما کا مطلب نہیں میں نے بتایا کہ کام کرنا ہے نہ کرنا اور شہنا بولتے ہیں چارجر کو تو چارجنگ کام نہیں کر رہا ہے اس کو اگر آپ بولنا چاہتے ہیں تو ما تشرویش شہنا اس کے بعد میں مجھے اس کی آواز سنائی نہیں دیتی مالی جی کہ آپ کا موبیل کا سپیکر مطلب یہ سپیکر خراب ہے آپ کو آواز سنائی نہیں دیتی ہے تو آپ اس کو بھی اس طرح سے بول سکتے ہیں کہ مجھے آواز سنائی نہیں دے رہی ہے تو اس کو عربی میں بولیں گے ما اسماع سوٹہ سوٹہو ما اسماع سوٹہو نہیں سنایا نہیں سنایاbei آواز کو دوسرے کے بارے میں تو مجھے اس کے آواز سنائے نہیں دے رہی ہے ما اسماع صلتہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں میرے فون کو دیکھو کیا سمسیہ ہے میرے فون کو دیکھو کیا سمسیہ ہے آپ لوگ یہیں سے ویڈیو چھوڑ کر مجھ جانا اگر ابھی تک آپ نے دیکھا ہے آگے بینک کے بارے میں بھی ہے اور نٹ کے بارے میں بھی ہے ٹھیک ہے تو میرے فون کو دیکھو کیا سمسیہ ہے یا پھر میرے فون کو دیکھو کیا مسئلہ آئے یا کیا خراب ہے جو بھی اب بولنا چاہتے ہیں تو اس کو عربی میں اس طرح سے بولیں گے شف جوالی ایش مشکل ہے شف دیکھو جوالی میرا فون ایش کیا مشکل ہے مشکل کو مشکل ہی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو شف جوالی ایش مشکل ہے میرے فون کو دیکھو کیا سمجھتی ہے پھر کیا پروبلم ہے کیا خراب ہے مجھے موبائل نیٹ چاہیے اب آگئے ہم نیٹ پر نیٹ ڈالانے کے لئے آپ جاتے ہیں موبائل میں اس کے لئے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے موبائل میں نیٹ چاہیے پھر مجھے موبائل نیٹ چاہیے تو اب اس کو عربی میں اس طرح سے بول سکتے ہیں ابغا نیت الجوال ابغا نیت الجوال نیٹ ٹھیک ہے نیٹ کو عربی میں نیت بولتے ہیں نو اتا رہتا ہے بس تو ابغا نیت جوال مجھے موبائل نیٹ چاہیے پیکج کتنے کا ہے بولتے ہیں نا کہ مطلب سکیم کتنے کا ہے پھر آفر کتنے کا ہے تو اگر اس کو آپ بولنا چاہتے ہیں کہ پیکج کتنے کا ہے تو اس کو عربی میں اس طرح سے بولیں گے کم کم سمن باقا باقا بولتے ہیں پیکج کو انٹرنیٹ کو ٹھیک ہے باقا سمن وہ اس میں استعمال ہو جائے کہ مطلب کتنے میں ہیں ٹھیک ہے تو کم سمن باقا پیکج کتنے کا ہے آپ سمجھ لیجی اس کو عربی میں اس کے بعد میں ایک مہینے کے لیے دس جی بی ایک سو بیس ریال مان لیجی آپ دکان دار ہیں یا آپ سے کوئی کہہ رہا ہے آپ جاتے ہیں انہیں ڈالانے کے لیے ایک مہینے کے لیے دس جی بی ایک سو بیس ریال میں ہے تو اس کو جو ہے عربی میں کس طرح سے بولیں گے اگر آپ کو عربی گنتی نہیں آتے تو آپ میرے چینل پہ جا کے سیکھ سکتے ہیں تو اس کو عربی میں اس طرح سے بولیں گے میہ عشرین ریال عاشرہ جی جا نیت شہر واحد میہ عشرین ریال عاشرہ گیگا نیت یہ مصری لوگ جو ہے گیگا بولتے ہیں ٹھیک ہے جی جا بھی بولتے ہیں گیگا بھی بولتے ہیں تو میہ عشرین ریال عاشرہ گیگا نیت شہر واحد ٹھیک ہے ایک مہینے کے لیے دس جی بی نیت ایک سو بیس ریال اور اس کے بعد میں خاتہ کھلانے کے لیے آ جاتے ہیں کہ مجھے خاتہ کھلانا ہے مجھے خاتہ کھلانا ہے اور پھر مجھے خاتہ کھلوانا ہے آپ جا کے بینک میں بولتے ہیں تو عربی میں اس طرح سے بولیں گے ایبغا افتح حسابی ایبغا مطلب چاہتا ہوں افتح کھولنا حسابی میرا اکاؤنٹ ہے پھر میرا خاتہ جس کو ہم بولتے ہیں تو مجھے خاتہ کھلوانا ہے ایبغا حسابی ایبغا افتح حسابی ٹھیک ہے براہ کرام میرا اکاؤنٹ کھول دیں اگر آپ اردو میں بولتے ہیں تو اس طرح سے بولیں گے تو ایبغا افتح حسابی اس کے بعد میں سیلری خاتہ مان لیچے بھائیں کو آپ سے پوچھتا ہے کہ مطلب سیلری خاتہ کھولنا ہے یا پرسنل خاتہ جس کو ہم بولتے ہیں تو سیلری خاتہ ہے تو آپ بتا دیں گے کس طرح سے بولیں گے سیلری خاتہ کو عربی میں سیلری خاتہ کو عربی میں بولیں گے حساب اور راتب حساب یعنی اکاؤنٹ اور راتب سیلری کے لیے ٹھیک ہے اور راتب سیلری کے لیے تو سیلری خاتہ اگر آپ بولتے ہیں یا پھر تنکوہ کا اکاؤنٹ بولتے ہیں تو اس کو عربی میں بولیں گے حساب اور راتب حساب اور راتب اور نیجی کھاتے نیجی کھاتے یا پھر نیجی اکاؤنٹ جس کو بولتے ہیں پرسنل جس کو بولتے ہیں اپنا تو مطلب وہ آپ سے پوچھ بھی سکتا ہے کہ مطلب راتب کے لئے کھولنا ہے یا پھر پرسنل کھولنا ہے یا آپ بول سکتے ہیں کہ مجھے راتب کا اکاؤنٹ کھولوانا ہے یا پھر پرسنل کھولوانا ہے تو اگر نیجی کھاتے یا پھر نیجی اکاؤنٹ کے بارے بولیں گے تو اس کو بول سکتے ہیں حساب الخاص دیگہ حساب الخاص بولتے ہیں personal دیگہ تو حساب الخاص نیجی کھاتے ہیں اس کے بعد میں وہ آپ سے پوچھے گا کہ بھئی ماسک سیلری کتینی ہے یعنی مہینے کی سیلری کتنی ہے تو ماسک سیلری کتنا ہے تو اس کو عربی میں اس طرح سے بولیں گے کمراتب شہری کمراتب شہری وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے اس طرح سے کہ کمراتب شہری کیونکہ میں نے سنا زیادہ تھا 3000 سے کم زیادہ میں نے سنا کہ میں نے خود اپنا آکون کھلوایا تھا جزیرہ میں اس میں بھی تین ہزار کا جو ہے پیپر بنا کے دینا پڑا تھا تین ہزار سیلری کے اس کے بعد میں خاطر ہو لیا تھا ابھی تو فیلال سب آن لائن ہے ابھی کا سسٹم کچھ اور ہی ہوگا تو ماسک سیلری کتنا ہے اگر آپ پوچھتے ہیں مطلب وہ پوچھتا ہے تو کم راتب شہری یا پھر ایک مہینے کا سیلری کتنا ہے اس طرح سے پوچھ اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے بھی بولیں گے کم شہر راتب کم شہر راتب مطلب اگر آپ سے پوچھے گا تو اس طرح سے پوچھے کم شہر راتب یا پھر کم راتب شہری کم راتب شہری یا پھر کم راتب شہر دونوں طریقے سے شہری مطلب ماسک سیلری جو کنٹینیو چلتی ہے اس کو بولیں گے ماسک سیلری اور شہر بولتے ہیں ایک مہینے کے لئے تو کم راتب شاہ ایک مہینے کی سیلری کتنی ہے یا پھر کم راتب شاہ اور اس کے بعد میں ایک ہزار پانچ سو ماسک سیلری ہے ٹھیک ہے آپ بتاتے ہیں کہ ایک ہزار پانچ سو ریال ماسک سیلری ہے تو اس کو عربی میں اس طرح سے بولیں گے راتب شہری الف خمسمیہ راتب شہری الف خمسمیہ یہ الف خمسمیہ میں نے ایکزامپل کے لئے لگا دیا ہے اس کی جگہ پر آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں دو ہزار تین ہزار چار ہزار پانچ زار جو بھی آپ کی سیلری ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک ہزار پانچ سو ماسک سیلری ایک ایک ہزار پانچ سو کا ماسک سیلری جو بولتے ہیں جس کو ہم تو اب اس طرح سے عربی میں اس کو بول سکتے ہیں راتب شہری الف خمسمیہ ٹھیک ہے راتب شہری الف خمسمیہ یہ پندرہ جملے تھے جو میں نے بتا دیا اگر اس میں کچھ آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور میں ملتا ہوں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ میں لکھنے سے پہلے لوگوں سے ریکویشٹ ہے پلیس ویڈیو کا اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں ہے تو لائک کر لیں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بیول کر دیں تاکہ اسے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو میں ملتا ہوں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ